اگر آپ کو ہائپر ٹینشن کا مسئلہ ہے یعنی کبلٹ پشیر بہت زیادہ رہتا ہے تو آپ نے اس چیز کیا تین گرام پاورڈر ڈیلی استعمال کرنا ہے اگر آپ کو آرثرائٹس ہے یعنی کہ جوڑوں میں سوجن ہے یا سوزش ہے تو اس کو کھانے سے آپ کی سوجن اور سوزش بھی دور ہو سکتی ہے جی اسلام علیکم آج ہم جس چیز کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں کھانے کے دوران جب بھی ہمارے موں میں وہ چیز آتی ہے تو سارے کھانے کا ٹیز خراب ہو جاتا ہے سب سے پہلے میں آپ کو فوائد بتا دوں میں اینڈ پہ بتاتا ہوں کہ میں کس چیز کے بارے میں بات کر رہا ہوں اگر آپ کو ہائپر ٹینشن کا مسئلہ ہے یعنی کبلٹ پشیر بہت زیادہ رہتا ہے تو آپ نے اس چیز کیا تین گرام پاورڈر ڈیلی استعمال کرنا ہے اگر آپ کو آرثرائٹس ہے یعنی کہ جوڑوں میں سوجن ہے یا سوزش ہے تو اس کو کھانے سے آپ کی سوجن اور سوزش بھی دور ہو سکتی ہے پاؤں کے اوپر ہے باغوں کے اوپر ہے تو اس چیز کی استعمال سے پورے جسم کی جو سوجن ہے ختم ہو جائے گی اگر آپ کے جسم کے اندر قوت مدافعت کم ہے یا کوئی فورن پارٹیکل یا فورن پیتھوجن آپ کے اندر چلا گیا ہے جس نے جا کے آپ کوئی قوت مدافعت کو ایفیکٹ کیا ہے تو انٹی بیکٹیریل ایفیکٹ ہونے کی وجہ سے اس چیز کے استعمال کرنے سے آپ اپنی قوت مدافعت کو بوسٹ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کے موہ میں سے سمیل آتی ہے یا آپ کو کیوٹیز ہیں تو اس کے استعمال سے آپ کی کیوٹیز بھی ٹھیک ہو جائیں گے اور آپ کے موہ سے جو بیڈ سمیل ہے اس کا مسئلہ بھی سوٹ اوٹ ہو جائے گا اگر آپ کو سانس کی پرابلم ہے یعنی کہ آپ انہیل کرتے ہوئے جسم کے اندر اوکسیجن صحیح طریقے سے نہیں لے کے جا سکتے تو اس کے استعمال سے اوکسیجن بھی آپ کی جسم کے اندر صحیح طریقے سے جا سکتی ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو زیادہ بھوک لگتی ہے تو اس کے استعمال سے آپ کو بھوک بھی کم لگے گی جی ہاں میں بات کر رہا ہوں الائچی کے بارے میں جسے کورڈامم بھی کہا جاتا ہے ایک ریسرچ کے مطابق اگر آپ ڈیلی تین گرام الائچی کا پاورڈر استعمال کرتے ہیں تو آپ کو بلٹ پریشر کی میڈیسن استعمال کرنے کے ضرورت بلکل بھی نہیں ہے اگر آپ کوئی ویٹ لاؤ سپلیمنٹ استعمال کر رہے ہیں ڈیلی بیسیز کے اوپر اگر آپ ڈیلی پانچ سے سات گرام استعمال کر لیتے ہیں پاورڈر الائچی کا تو آپ کو کوئی بھی سپلیمنٹ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے ساتھ اگر آپ کو میٹابلزم بہت سلو ہے تو الائچی استعمال کرنے سے میٹابلزم بھی ٹھیک ہو جاتا ہے اگر آپ کو پیاس نہیں لگتی پیاس نہ لگی نہیں کی وجہ سے وارٹر کا انٹیک بہت کم ہے اس وجہ سے آپ کو ڈی ہیڈریشن ہو رہی ہے اور سکن خراب ہو رہی ہے تو الائچی کی استعمال سے آپ کو پیاس بھی لگے گی آپ کو ڈی ہیڈریشن نہیں ہوگی اور آپ کی سکن بھی بہتر ہو جائے گی رمضان کے اندر کہا جاتا ہے کہ اگر آپ سہری کے اندر الائچی چوبا لیتے ہیں روزہ بند ہونے سے پانچ فٹ پہلے تو آپ کو سارا دن بھوک نہیں لگتی پیاس نہیں لگتی بہت بڑی مطہ ہے ڈیریٹی کھونے کی وجہ سے جسم سے سارا پانی نکال دیتی ہے یہی وجہ کے بلٹ پیشر کم ہوتا ہے اور ہمیں رمضان کے اندر پانی جسمیں سٹوڑ کر کر رکھنا ہوتا ہے کیونکہ سہری سے افتارے تک جو ڈیریشن ہوتا ہے بارہ سے چودہ گھنٹے ہوتا ہے بارہ سے چودہ گھنٹے ہمیں جسم کے اندر اونٹ کی طرح پانی سٹوڑ کر کر رکھنا ہوتا ہے لیکن اگر ہم نے روزہ بند ہونے سے پہلے الائچی چبھا لی یا الائچی کھا لی تو آبیسلی بہت سٹوڑ وٹر سارا نکل جائے گا تو یہ بہت بڑی مرد ہے کہ الائچی کھانے سے آپ کو پیاس نہیں لگتی بلکہ الائچی کھانے سے آپ کو پیاس لگتی ہے تو اگر آپ لوگ اس کے فائد سے مصبید ہونا چاہتے ہیں تو الائچی کو ویسے بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کی چائے بھی بنا سکتے ہیں اس کا پاؤڈر بھی بنا سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس ویڈیو کے تروں الائچی کے فائد کا بدا چل گیا ہوگا الائچی کو نگلیک نہ کریں بلکہ اگر بریانی کھاتے ہوئے آپ کو میں الائچی آتی ہے تو فورا ٹائم بینگ بریانی کا ٹیسٹ سائٹ بھی کر کے الائچی چبھا کے کھا لیا کریں بہت شکریہ